اسلام علیکم امان اللہ جنہیں کامیڈی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے انیس سو پچاس میں گجران والا کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک عام آدمی میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد اور باپ دادا شادیوں اور چھوٹے فنکشن میں گاتے تھے اور ان کے اہلِ حانہ کا ایک میزیکل بیگراؤنڈ تھا ماں کی موت اور ان کے والد بیمار پڑھنے کی وجہ سے جب وہ بہت چھوٹے تھے امان اللہ نے اپنے بچپن گربد میں گزارا روزانہ مزدوری کا کام کرتے اور داتا دربار لہور کے قریب کھانے پینی کی اشیاء بیچتے تھے جہاں وہ پانس سے دس روپے کماتے تھے اس وقت وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھے اور ان کی ایک بہن تھی حان صاحب نے بسوں میں اور داتا دربار کے مشہور صوفی مزار پر ٹافیاں بیچ کر اپنے کمبے کے لیے سمان مہیا کیا علی حجویری کی صوفیانہ دنیا نے انہیں اپنا اعتماد بکشا یہی سے ہی نوجوان فہنکار نے اپنے آپ کو حقیقت میں مبتلا کرنا شروع کیا جب اس نے بیٹ پار کے سامنے گایا اس کے پڑوسی تفیل نیازی جو پہلے ہی گلوکار تھے تفیل نیازی نے حان صاحب کے قدرتی کرش میں اور ہنر کا نوٹس لیا اور مستقبل میں لینڈ گیگز اور واقعات میں ان کی مدد کی تفیل نیازی حان صاحب کے ہمسائے تھے جنہوں نے حان صاحب کی صلاحیتوں کا پتہ لگایا اور امان اللہ کو پوری دنیا کو اپنی مزاہیہ مہارتیں دکھانے کا موقع فرام کیا حان صاحب نے جلدی سے شہرت حاصل کی اور انڈسٹری میں اپنے لئے ایک نام کمائیا وہ مختلف سٹیٹ ڈراموں کا حصہ رہے اور انہوں نے مختلف کرداروں کو بھی نبایا وہ سینئر ترین ادھاکاروں میں سے تھے جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو لطیفے اور مزاک انوکھے احساس سے ہنسایا لہور کے ایک مقامی تھیٹر میں ان کی پہلی کارکردگی ایک شخصی کامیڈی کا معمول تھا جس نے ان میں مزاک کا شوق پیدا کیا حان صاحب کی آجزی اور تیز عقل نے انہیں بہت ساری خواتین سمیت پر جوش مداف بنائے وہ بار بار محبت میں پاڑ گئے تین بار شادی کی اور چودہ بچے ہوئے پیشاورانہ طور پر حان صاحب ایک مشہور سٹیج آدھاکار تھے اور سحیل احمد جیسے دوسرے ستاروں کے ساتھ بشیرہ انٹرابل میں بھی دکھائی دئیے پنجابی سٹیج تھیٹر میں ان کی کچھ دیگر اہم شراکتوں میں بڑا مزہ آئے گا بیگم ڈش اینٹینہ ڈسکو دیوانے اور لنڈا بزار شامل ہیں پچھلی دہائی میں دوسرے کیس سٹیج کومیڈینز کی طرح وہ بھی رات گئے ٹاک شوز میں چلے گئے انہوں نے جیو کے حبرناک میں حکیم صاحب کے نام سے ایک کردار ادا کیا امان اللہ حان جو پیشہ ورانہ امان اللہ کے نام سے جانا جاتا تھا ایک پاکستانی پنجابی تھیٹر کا اداکار مزہ نگار اور ٹی وی فنکار تھا جسے برسگیر پاکو ہند کے بہترین مزہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے جو وہ اپنے آس پاس اور روزمرہ کے واقعات سے سیکھتا تھا تو اسے دنیا کے سب سے بہترین مشاہدہ کرنے والے مزہ نگاروں میں سے ایک کا حوالہ دیا جاتا ہے انہوں نے بہت سے فنکاروں کے ساتھ لوگوں کو بھی متاثر کیا حان صاحب کے پاس آٹھ سو ساٹھ دین کے رات کے تھیٹر ڈراموں کا عالمی ریکارڈ ہے مشہور پاکستانی مزہ نگار سہیل احمد کے مطابق امان اللہ حان کو برسگیر پاکو ہند میں بھی پاکستان کے ایک عالی مزہ نگاروں میں شمار کیا جاتا تھا پچھلے کئی سالوں میں امان اللہ حان نے پاکستانی معاشرے میں بے حد عزت اور محبت کمائی جب بھی اسے کسی ڈرامے پر فارم کرنے یا سٹینڈ اپ کرنے کا موقع ملتا تو وہ ہمیشہ سپوٹ لائٹ چرا لیتے تھے کومیڈی کے میدان میں ان کی لگن نے ان برسگیر پاکو ہند کے نام بر مزہ نگاروں میں جگہ فرام کی ان کے مشہور سٹیج ڈراموں میں کھڑکی کے پیچھے ڈسکو دیوانے اور بہت سارے شامل ہیں انہیں انتہائی قابل مزہیہ ادھکار کہا گیا ہے جن کی سٹیج پر کومیڈی اور توانائی بے ساحتہ تھی امان اللہ نے اپنے کیریئر میں 860 شوز کرنے کا ریکارڈ بنایا اور وہ اپنے کیریئر میں پاکستانی تفریحی سنت میں بے مثال میار کے کام کرنے پر انہیں پرائیڈ اپ پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا وہ حبرناک اور مذاکرات سمیت مختلف ٹیلیوین شوز سے منسلک رہے اور مختلف کرداروں کی نمائش کر چکے ہیں 2010 میں امان اللہ نے اس وقت کے نئے پروگرام حبرناک کے لیے جیو نیوز میں شمولیت احتیار کی انہوں نے حکیم صاحب نامی ایک سیدھے سادھے نابیرہ گاؤں والے شخص کی تصویر کشی کی باقی کردار حکیم صاحب کو نپسند کرنے پر طولے ہوئے تھے ہان صاحب نے یہ ٹی وی شو اگست 2013 میں چھوڑ دیا تھا ہان صاحب نے مذاکرات میں چچا بشیر کا کردار بھی ادا کیا کچھ ساتھی مذاہ نگاروں نے مبینہ طور پر کہا کہ امان اللہ ان کا استاد تھا اور انہوں نے ان سے اور اس کے کامیڈی شو سے کامیڈی سکھی اسے مذاہ کا زبردست احساس تھا اس کے مذاہ کی اداکاری عام لوگوں کی معمول کی عدات اور روز مرہ کی زندگی پر مبنی تھی مبینہ طور پر ایک اور مشہور پاکستانی مذاہیہ اداکار شکیر صدیقی نے بھی ان کے کام پر احترام کیا امان اللہ ہان کبھی کبار فوری طور پر مقالمہ بھی کرتے تھے انہوں نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا تھا اور کپل شرمہ سمیت کئی مشہور ہندوستانی مذاہ نگارے انہیں اپنا استاد سمجھتے تھے امان اللہ ہان پاکستان میں کینگ آف کامیڈی کے نام سے مشہور تھے دو ہزار ٹھارہ میں وہ آپ نے اس چینل پر حبرزار میں افتاب اقبال کے ساتھ دوبارہ ملے امان اللہ ہان جنوری دو ہزار ٹھارہ میں اسپتال میں داہل تھے لہور کے ایک مقامی اسپتال کے انتہائی نگرداش یونٹ میں ان کا علاج کیا گیا تھا لیکن بعد میں انہیں ڈسچارٹ کر دیا گیا تھا مبینہ طور پر وہ عام سردری میں مبتلا تھے اور پھر اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوئیں ان کا چھے مارچ دو ہزار بیس کو لہور کے ایک مقامی اسپتال میں گردے کی حرابی کی وجہ سے انتقال ہو گیا امان اللہ ہان ایک گریلو نام تھا ان کی اکل تنزیہ اور بروقت تنز نے لاکھوں لوگوں کے چہروں پر ہنسیم پھیلائی پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے ایک مزاہ نگار ہی نہیں بلکہ مزاہیہ فنون کے تجربہ کار استاد کو بھی کھو دیا تاہم وہ مزاہ نگاروں فنکاروں اور اپنے شائقین کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا